السلام علیکم آج بدھ ہے جون کی تیس تاریخ پاکستان مصر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کرنے کے لیے امریکہ یا مغربی ممالک کا کوئی تباہ و قبول نہیں کرے گا وزیراعظم نے یہ بات چین کے سرکاری ٹی وی چینل چائنہ گلوبل ٹیلیویزن نیٹورک سے ایک انٹریویو کے دوران کہی انہوں نے خطے میں چین اور امریکہ کی ابرتی ہوئی مخاصمت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول یہ نہایت غیر مناسب بات ہے کہ امریکہ یا مغربی طاقتیں پاکستان جیسے ممالک کو کسی فریق کا ساتھ دینے کے لیے دباؤ ڈالیں لیکن امران خان نے باضی کیا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور پاکستان چین تعلقات کی نویت تبتیل نہیں ہوگی وزیراعظم امران خان نے قوم اسمبلی میں خطاب کے دوران اپوزیشن کو بات چیت کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ سن 2018 کے الیکشن میں اپوزیشن نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیسے ٹھیک نہیں ہوئے صاف شفاف الیکشن کا ایک ہی طریقہ ہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے انتخابات میں شفافیت آئے گی اگر اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں ہے بلکہ جمہوری مستقبل کا مسئلہ ہے ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ الیکشن لڑیں اور کسی کو فکر نہ ہو کہ دھاندلی سے ہارا دیا جائے گا ایسے الیکشن ہونے چاہیے جن کے نتائج ہارنے والے بھی تسلیم کریں کرونا کے حوالے سے وزیراعظم نے کہا کہ ہم اس لیے بچے ہیں کیونکہ ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا لوگ ڈاؤن سے غریب طبقہ پس جاتا ہے امریکہ جیسے ملک میں بھی غربت پڑھ گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں کیونکہ اس کی شرائط سخت تھیں لیکن آخر کار کوئی چارہ نہیں تھا تو ہمیں آئی ایم ایف کے طرف جانا پڑا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بودھ کے روز جاری کیے گئے بیان میں شمالی وزیرستان کے ایک سردی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر سرد پار افغانستان سے اسکریت پسندوں کے حملے میں دو اہلکاروں کے مارے جانے کی تصدیخ کی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے بعد اسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور جوابی کاروائی کی گئی لیکن اس کاروائی کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں شمالی وزیرستان سے ملقہ جنوبی وزیرستان میں بھی بودھ کو علی صبح نامعلوم عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر کے تین اہلکاروں کی جان لے لی اور تین کو سخمی کر دیا ایک روز قبل پشاور سے ملقہ قبائلی زلے خیبر کے ایک گاؤں میں گھس کر اندر بارودی باباد کے پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد موت کا شکار اور چھے سخمی ہو گئے افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں ملک اندر سیکیورٹی کی خراب ہوتی صورتحال پر گہری تشویش ہے جنرل آسٹن سکارٹ ملر نے جو افغانستان سے فوجوں کی واپسی کے عمل کے نگرانی کر رہے ہیں ایسے وقت میں یہ بیان دیا جب طالبان جنگ جوں اور افغان سیکیورٹی فورسز کے دربیان لڑائی میں شدہ تائی ہے دارلوکمت قابل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل ملر نے صورتحال کو یہ کہہ کر بیان کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں جنگ جوں کا مختلف علاقوں کو اپنے قبضے میں لینا پریشان کھن ہے انہوں نے متنبہ کیا کہ طالبان دوبارہ ملک پر بزری طاقت کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فوجی طور پر خبضہ کر لینا کسی کے مفاد میں نہیں ہے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق جنرل ملر کے بیان کے بعد پینٹیگون کے ترجمان جان کربی نے نامانگاروں کو افغانستان میں امریکی مقاصد پر ایک بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں تشدد بدستور زیادہ ہے اور ہم طالبان کو ایک مستند طریقے سے امن کے عمل پر واپس آتا دیکھنا چاہیں گے افغانستان میں امریکہ کے کونسل جرنل روس ویلسن نے طالبان کی حالیہ فتوحات کے پیش نظر گروپ لیڈروں کو بتایا ہے کہ دنیا تسلط کو قبول نہیں کرے گی اور انہوں نے طالبان سے کہا کہ وہ جاری تشدد کو ختم کریں اور مذاکرات کی میز پر واپس آئیں طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ کمبئی کے بعد جب سے باقی ماندہ امریکی اور اتحادی افواج نے انخلاص شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک افغانستان کے کل چار سو نیس ازلہ میں سے سو سے زائد ازلہ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے دوسری جانب افغانستان کے عدداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سیکیورٹی فورسز نے حالیہ دنوں میں بعض ازلہ طالبان سے واپس لے لیے ہیں انہوں نے عظم ظاہر کیا کہ دیگر ازلہ کو بھی عسکریت پسندوں کے قبضے سے واگزار کرا لیا جائے گا جرمنی نے افغانستان سے فوجی انخلاب مکمل کر لیا ہے اور اس انخلاب کو تاریخ کے ایک باپ کے اختتام سے تعبیر کیا ہے جرمن وزیر خارجہ نے پتھ کو ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں لگ بھک بیس برس کی تائیناتی کے بعد وہاں موجود ہمارے آخری فوجی دستے نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے جرمن وزیر خارجہ نے اپنے ایک ٹوئٹ میں ان تمام ڈیڑھ لاکھ مرد و خواتین فوجی حلکاروں کی خدمات کو سراہا جو سن دوہزار ایک سے افغانستان میں خدمات پیش کر رہے تھے نیٹوں میں شامل دیگر ملکوں میں ڈینمارک، اسپین اور اسطونیا پہلے ہی انخلاق عمل مکمل کر چکے ہیں البتہ برطانیہ، اٹلی اور ترکی کے فوجیوں کی بڑی تعداد وہاں موجود ہیں افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان طالبان کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرنے کے بعد سے جہاں طالبان نے اپنے جنگی حکمت عملی کے ساتھ صفارتی حکمت عملی تشکیل دی ہے وہیں پاکستان اور ایران کے ساتھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق اب بھارتی وفود نے بھی طالبان قیادت سے دوہا میں ملاقاتیں کی ہیں افغان طالبان اور بھارتی حکومت دونوں نے ہی ملاقاتوں کی تصدیق نہیں کی ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت گزرستہ دو دہائیوں سے افغانستان میں کافی فعال ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اگر مستقبل میں طالبان کابل میں اقتدار میں آئیں تو بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں اٹلی میں منگل کو ہونے والے جی ٹوئنٹی گروپس کے اجلاس میں عالمی وبا، آب و ہوا کی تبدیلی اور خوراک کی دستیابی کو یقینی بنانے جیسے اہم مسائل ایجنڈے میں ذریب احس رہے کرونا وبا کے پھوٹنے کے بعد اٹلی کے شہر ماتھیرہ میں ہونے والا گروپ کا یہ پہلا اجلاس تھا جس میں رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے روبرو شرکت کی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے امریکہ کے طرف سے عالمی مسائل کے حل کی کوششوں میں اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے تائیوان کے ساتھ تجارتی مذاکرات کا منتظر ہے چین کے اعتراض کے باوجود یہ دونوں معیشتیں دو طرفہ تجارتی تعلقات میں اضافہ کر رہی ہیں پانچ سال کے وقفے کے بعد امریکہ اور تائیوان ٹریڈ انڈ انویسمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ یعنی ٹی آئی ایف اے کانسل کے تحت بت کو مذاکرات کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کی ترجمان جن ساکی نے پیر کے روز اپنی بریفنگ میں کہا کہ تائیوان میں جمہوریت پھل پھول رہی ہے اور وہ ہمارا ایک بڑا معاشی اور سیکیورٹی شراکت دار ہے ہم امریکہ اور تائیوان کے درمیان تجارت کی اہمیت اور سرمایہ کاری پر مبنی تعلقات کے لیے پرعظم ہیں دوسری جانب بیجنگ میں چینی عودے داروں نے ان مذاکرات پر ان نکتہ چینی کی ہے چین کی وزارت خرجہ کی ترجمان جیہاو لی جیان نے اپنی ایک حالیہ بریفنگ میں کہا کہ چین امریکہ کی جانب سے تائیوان کے ساتھ کسی بھی نویت کے سرکاری رابطوں کو بڑھانے کا ہمیشہ مخالف رہا ہے تائیوان امریکہ کا دسویں بڑا تجارتی شراکت دار ہے جبکہ امریکہ تائیوان کا دوسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے امریکی صدر جو بائیڈن آج بط کے روز آٹھ مغربی ریاستوں کے گورنروں کے گروپ کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں جس میں جنگل کی آگ کے تیاریوں کے بارے میں بات ہوگی کیونکہ ان ریاستوں میں خوشک سالی کا مسئلہ درپیش ہے امریکہ میں جنگل کی آگ پر قابو پانی کے لیے وسائل کی فراہمی کے ذمہ دار نیشنل انٹراجنسی فائر سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ متعدد مغربی ریاستوں میں آئندہ چند مہینوں میں جنگل کی آگ پھڑکنے کے امکانات معمول سے کہیں زیادہ ہیں صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ ہر امریکی کو سستی اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سرویس کی فراہمی سن انیس سو تیس میں وفاقی حکومت کے دے ہی علاقوں کو بجلی کی فراہمی کے پروجیکٹ کے مصاوی ہوگی براڈ بینٹ انٹرنیٹ کوئی لگجری نہیں ہے یہ پانی اور بجلی کی طرح ایک ضرورت ہے یہ بات انہوں نے کانگریس کے ایک اشارہ دو ٹریلین ڈالر کے دو جماعتی پیکج کو آگے بڑھانی کے لیے واشنگٹن سے باہر ویسکونسن میں اپنے تازہ ترین خطاب میں کہی انہوں نے کہا کہ اس سے بڑے بیوانے پر پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ ہمبار ہوگی اور اب کرونا وائرس سے مطالق کچھ خبریں بھارت میں فارماسیوٹیکل کمپنی کو کرونا ویکسین مارڈرنا درامت کرنے کی فوری ضرورت کے تحت منظوری مل گئی ہے بھارت میں ایسٹرازنیکا کی کووی شیلڈ بھارت بائیو ٹیک کی کو ویکسین اور روس کی سپتنے کے بعد مارڈرنا چوتھی ویکسین ہوگی جس کے منظوری دی گئی ہے ایک ارب چالیس کرونا بادی کے ملک میں ابھی تک محض پانچ فیصد افراد کو مکمل طور پر ویکسین فراہم کی جا سکی ہے ٹوکیو میں اولمپکس کی مشل کی ریلی کے بعض حصے دارل حکومت میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے سڑکوں پر نن لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جاپان کی نیوز ایجنسی کیوڈو نے شہر کی مقامی حکومت کے توسط سے ریپورٹ کیا ہے کہ جولائی نو سے سولہ کے دوران یہ ریلی عوامی سطح پر سڑکوں پر منعقد نہیں ہوگی شہری حکام کا کہنا ہے کہ سترہ جولائی سے دیس جولائی کے روز تک جس دن سے شہر میں اولمپکس شروع ہو رہے ہیں اسریلی کے نقات کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ملک میں کرونا کے کیسز حالیہ دنوں میں بڑھنے کی ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں جبکہ منگل کے روز نئے کرونا کیسز کی تعداد چار سو چھتر تھی جاپان میں کرونا وائرس کے وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے تعداد ساڑھے چودہ ہزار تک پہنچ چکی ہے کرونا وائرس کی وبہ نے ترکی میں موجود لاکھوں شامی پناہ گزینوں کو مزید غربت میں دھکیل دیا ہے اور ان پر قرضوں کا بوجھ ناقابلے پرتاشت ہوتا جا رہا ہے مارچ سن دوہزار گیارہ میں جب سے شام کی خانہ جنگی کا آغاز ہوا ہے لاکھوں شامی باشندے اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ترکی میں بھی پناہ لینے پر مجبور ہوئی شام کی خانہ جنگی تو ختم نہیں ہوئی مگر کرونا وائرس کی وبہ نے ان پناہ گزینوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ترک ریٹ کریسنٹ اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریٹ کروس اینڈ ریٹ کریسنٹ نے اس بارے میں ایک تقیقاتی ریپورٹ جاری کی ہے ترکی میں سخت پناہ گزینوں کی تعداد چالیس لاکھ ہے جن کی اکثریت شام کی خانہ جنگی سے بھاگ کر آئی ہے ان میں سے بیشتر کو ملازمت کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر پھر بھی بعض لوگ تعمیرات اور ذراعت کے شعبوں میں یا ریستورانوں میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سفارتکاروں نے بتایا ہے کہ اقوائے متحدہ کے رکن ممالک نے آئندہ سال کے لیے عالمی ادارے کے بارہ آمن مشنوں کے لیے چھے بلین ڈالرز کے بجٹ پر اتفاق کیا ہے اور امدادی کاروائیوں کو ممکنہ طور پر بند کرنے سے روک دیا ہے اقوائے متحدہ کی ایک سو ترانوے رکنی جنرل اسمبلی کی بجٹ کمیٹی نے تیس جون سن دوہزار بائیس تک امن کاروائیوں کے بجٹ پر اتفاق کیا ہے اسے جنرل اسمبلی کے ذریعے بودھ کے روز بازابطہ طور پر منظور کیا جائے گا اقوائے متحدہ کے آلہ اداروں کا کہنا ہے کہ اقوائے متحدہ کے امن مشنوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ تیس جون تک نیا بجٹ منظور نہ ہونے کی صورت میں ہنگامی منصوب بندی پر عمل کریں بیشتر امن مشن افریقہ اور مشرق مستہ میں ہیں کچھ سفارتکاروں کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے طریقہ کار رست کے معاملات اور سخت پاچیت کے معاملات میں تبدیلیوں کی وجہ سے معاہدے میں تاخیر کا خطرہ تھا کینیڈا کے شہر وینکور کے حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں خالیہ دنوں میں ہونے والی ترجن و اموات بظاہر گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے ہوئی ہیں جس نے اب شمالی امریکہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے امریکہ کے شمالی ریاستوں کی طرح روہ برس کینیڈا میں وینکور کا علاقہ شدید گرمی کے لپیٹ میں ہے فرانس کے نیوز ٹیلیویزن نیٹورک فرانس ٹینٹی فور کے مطابق وینکور شہر کے محکمہ پولس اور رائل کینیڈین پولس کی جانب سے جاری کردہ آداد اور شمار کے مطابق جمعے سے اب تک کم از کم ایک سو چونتیس افراد اچانک ہلاک ہو چکے ہیں حکام کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں لو لگنے کی وجہ سے ہوئی ہیں اطلاعات کے مطابق حالاکونے والوں میں زیادہ تر عمر رسیدہ افراد ہیں جنہیں کئی قسم کے عارض لاحق تھے حکام کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے وینکور میں کئی ہنگامی تدابیر اختیار کی گئی ہیں حکام کے مطابق کینیڈا میں منگل کو گرمی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے جب لٹن اور بریٹش کولمبیا میں درجہ حرارت انانچاس آشار یا پانچ سن ڈگریٹ تک پہنچ گیا کئی علاقے اب تک گرمی کی شدید لہر کی لپیٹ میں ہیں ادھر امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے شہر سیئٹل میں مقیم ایک شخص نے خبر اصائدار اے ایف بی کو بتایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی ریگستان میں رہ رہے ہیں خبریں بتایا گیا ہے کہ پورٹ لینڈ اور سیئٹل کے امریکی شہروں کا درجہ حرارت انتہائی سطح پر پہنچ چکا ہے جو انیس چھالیس کی دہائی میں جب درجہ حرارت ریکارٹ کیا جانے لگا تھا آج انتہائی سطح کو چھو رہا ہے امریکی محکمہ موسمیات کے قومی ادارے کے مطابق پورلینڈ میں درجہ حرارت چھالیس اشاریہ ایک سنٹی گریٹ جبکہ سیئٹل میں بیالیس اشاریہ دو سنٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جیسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ